السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب مغل سرداروں کو پورا یقین ہو گیا کہ بابر کسی صورت بھی ہندوستان چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا تو خود انہوں نے بھی اپنا ارادہ بدل ڈالا پھر ان سب عمرانیں بابر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر نئے سیرے سے اہدو پیمان کیے اب یا تو تمام دشمنوں کے کلوں پر بابری پرچم لہرائے گا یا ہم بھی اسی زمین میں پیوند خاک ہو جائیں گے داخلی انتشار ختم ہو چکا تھا اور بابر ایک مختصر سی فوج رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو عزم و حمد کا بلند ترین پہاڑ سمجھ رہا تھا جب ہندی سوبیداروں کو یہ خبر ملی کہ شہنشاہ بابر صاحب قرآن امیر تیمور کی طرح ہندوستان چھوڑ کر اپنی موروسی سلطنت پر قناعت نہیں کرے گا تو وہ بھی آہستہ آہستہ مغل فرما روا کے حلقہ اطاعت میں واپس آنا شروع ہو گئے سب سے پہلے شیخ گھورن اپنے تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ دو آبے سے آگری آیا اور اس نے شاہی ملازمت اختیار کر لی شیخ گھورن کے فوراً بعد علی خان قرمری اپنے بیٹوں کے بلانے پر جو بابر کی قید میں تھے میواز سے آگری چلا آیا اور بابر کے عمران میں شامل ہو گیا بعد ازاں فیروس خان اور شیخ بائزید قرمری اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حادر ہوئے بابر نے اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو نئی جاگیروں اور نئے منصب سے سرفراز کیا سب سے آخر میں محمود خان لہانی اور قاضی حبیب نے بھی حلقہ اطاعت میں شامل ہو کر عالی منصب حاصل کیے ان سرداروں کے حلقہ بغوش ہونے کی وجہ سے سیاسی انتشار میں مزید کمی واقع ہوئی اور بہت سے پرگنے اور قصبے بابر کی سلطنت میں شامل ہو گئے اس زمانے میں بلن خان جلوانی نے سنبھل کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اب قلعے کے حاکم قاسم کے سامنے دو ہی راجتے کھلے ہوئے تھے پہلا یہ کہ قاسم تنہا جلوانی کا مقابلہ کرے اور شکست و ذلت سے دوچار ہو کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے دوسرا یہ کہ وہ بابر کی حلقہ اطاعت میں شامل ہو کر مغل شہنشاہ سے فوجی امداد کی درخواست کرے قاسم نے بہت غور و فکر کے بعد دوسرا راستہ اختیار کیا شہنشاہ بابر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مرزا مہبری کو کلتاش کو قاسم کی مدد کے لیے روانہ کر دیا مہدی نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور بڑے خوفناک انداز میں بلن خان جلوانی سے ٹکرا گیا افغان سردار کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر سنبل کی حدوث سے بہت دور چلا گیا قاسم نے شکر گزاری کے طور پر اپنا قلع مرزا مہدی کو کلتاش کے حوالے کر دیا اور خور شہنشاہ زہیر الدین بابر کے عمارہ میں شامل ہو گیا بابر نے سنبل کا قلع اپنے فرزن اکبر شہزادہ ہمائیوں کے سپرد کر کے اسے مشرقی علاقوں کے افغانوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا شہزادہ ہمائیوں سنبل سے روانہ ہو کر قنوز کے گردوں نوا میں پہنچا اس علاقے میں بابر کے دشمنوں سلطنت مغلیہ کے باغیوں کا اجتماع تھا وہ افغان سپاہی جو بابر سے سلطان ابراہیم لوڈی کی شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے ان کی تعداد چالیس ہزار سے بھی زیادہ تھی ہمائیوں کا خیال تھا کہ اس مقام پر ایک خون ریج جنگ ہوگی اور پھر اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ برامت ہو سکے گا مگر اس وقت مغل شہزادے کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب بہادر افغانوں کا لشکر کثیر جنگ کیے بغیر ہی جونپور کی طرف فرار ہو گیا یہ شہنشاہ بابر کی بلند اقبالی ہی تھی کہ ہمائیوں نے اپنی تلوانے بھی بے نیام نہیں کی اور نصرت و کامیابی نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چوم لی افغان امیروں میں صرف فتح خان شیروانی ہمائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا مغل شہزادے نے بڑی خوشدلی کے ساتھ شیروانی کا استقبال کیا اور پھر اسے اپنے ایک موتمت امیر مہدی خاجہ کے ہمراہ شہنشاہ کی بارگاہ جلال میں روانہ کر دیا بابر نے بھی بڑے بے تکلفانہ انداز میں فتح خان شیروانی کو خوش آمدید کہا پھر اسے مجلس نشات میں طلب کر کے اپنا خاص لباس عطا کیا اور ایک بڑی جاگیر بخشی بابر کے اس مشفقانہ سلوک نے افغانوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا نفرت و انتقام کا سارا غبار دھوڑالا پھر وہ ایک ایک کر کے چغتائی خاندان کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن گئے بیانہ کا حاکم نیزان خان بھی رانہ سانگہ سے خوف زدہ رہتا تھا رانہ سانگہ نسلن راک پود تھا اور ہندوستان کے تمام ہندو راجاؤں میں اسے سب سے زیادہ فوجی طاقت حاصل تھی رانہ سانگہ نزام خان کی حکومت پر بری نظر رکھتا تھا اور بہت دنوں سے اس طاق میں تھا کہ کوئی مناسب موقع ملے اور وہ آگے وڑھ کر بیانہ پر قبضہ کر لے پھر جب راج پود حکمران میں ہر طرف سیاسی انتشار کی آندھیاں چلتی دیکھیں تو بیانہ پر لشکر کشی کے منصوبے بنانے لگا نزام خان نے رانہ سانگہ کے خطرناک ٹیور دیکھ کر بابر کی خدمت میں یہ درخواست پیش کر دی کہ آج سے اسے بھی مغل سلطنت کا اطاعت گزار اور وفادار تصور کیا جائے شہنشاہ بابر نے بلا تاخیر نزام خان کی درخواست منظور کر لی اور اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی تحریر کیا کہ وہ بیانہ کا قلعہ مغل فوج کے حوالے کر دے نزام خان نے بابر کے اس مکتوب کے جواب میں لکھا کہ وہ ذاتی طور پر مغل شہنشاہ کا فرما بردار ہے مگر اپنا قلعہ چغتائیوں کے حوالے نہیں کرے گا بابا نے نزام خان کا خط پڑھ کر فوری طور پر اپنے عمرہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا پھر جب اجلاس میں نزام خان کا جوابی خط پڑھ کر سنایا گیا تو اکثر مغل سرداروں نے بیق زبان کہا نزام خان کے اس خط سے نفاق اور مسلحت پرستے کی بو آتی ہے ورانہ سانگا کی فتنہ گری سے نجات حاصل کرنے کے لیے شہنشاہ کی پناہ بھونڈ رہا ہے جب راجپود اکمران کا خطرہ مکمل طور پر ٹل جائے گا تو وہ بھی دوسرے بد احدوں کی طرح اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو جائے گا مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے بابر نے مغل سرداروں کی رائے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے کہا پھر چند روز تک غور و فکر کرنے کے بعد مغل شہنشاہ نے اپنے ایک محتمت سردار بابا قلیبیک کو بیانہ کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ہی فارسی زبان میں یہ قطع لکھ کر دیا اے بیانہ کے حاکم اس طرپ یعنی بابر کے ساتھ مارکہ آرائی نہ کر کیونکہ سارے ہندوستان پر طرپ کی ذہانت اور مردانگی ظاہر ہو چکی ہے اگر تو جل از جل خدمت شاہی میں حادر نہ ہوا اور تویں میری نصیحت نہ سنی تو پھر کیا ہوگا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں یہ قطع بابا قلیبیک کے حوالے کرنے کے بعد بابر نے اپنے سپہ سالار کو ہدایت کی سب سے پہلے یہ اشعار نظام خان تک پہنچا دینا اگر وہ انہیں پڑھ کر قلی سے باہر نکل آئے تو اس پر تلوار نہ کھینچنا اور اس سے دوستوں کی جارہ سلوک کرنا اور اگر وہ میری تنبی کو مزاق میں اڑا دے تو پھر قلی کی اینٹ سے اینٹ پجا دینا مغل سردار بابا قلیبیک نے ایشا ہی کیا اور نظام خان کے جواب کا انتظار کرنے لگا دوسرے دن قلی کا دروازہ کھلا بابا قلیبیک سمجھا کہ نظام خان نے شہنشاہ کے خط کے جواب میں مکمل اطاعت قبول کر لی ہے اور بیانہ کا قلعہ مغلوں کے حوالے کرنے کے لیے اپنے سفیروں کو بھیج رہا ہے مگر قلیبیک کی غلط فہمی اس وقت دور ہو گئی جب قلعے سے ہزاروں مسلح سپاہی نکلے اور اس میدان کی طرف پڑھنے لگے جہاں مغل فہود خیمدن تھی پھر بیانہ کے نواح میں ایک خون ریج جنگ ہوئی جس میں بابا قلیبیک نے شکست کھائی مغل سردار کا خیال تھا کہ نظام خان دور تک اس کا تعاقب کرے گا مگر خلاف توقع حاکم بیانہ نے ایسا نہیں کیا وہ بابا قلیبیک کو شکست دے کر تیزی سے پلٹا اور دمارہ قلعہ بن ہو گیا رانس سانگا اسی موقع کی تلاش میں تھا اس نے جیسے ہی نظام خان کو مغل فوج سے رہتے دیکھا فوری طور پر اپنے لشکر کو بھی حرکت میں لے آیا یہ نظام خان کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے جاسوسوں نے اسے بروقت اطلاع دے دی ورنہ راجپود فرما رواق لشکر جرار بیانہ کی ست زمین کو رون ڈالتا اب نظام خان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مغل شہنشاہ کی پناہ میں چڑا جائے مجبوراً اس نے بڑے آجزان الہجی میں بابر سے اپنے قصور کی معافی مانگی بابر نے اپنی روایتی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظام خان کو معاف کر دیا پھر شکر گزاری کے طور پر نظام خان بیانہ کا قلع مغل فورٹ کی حوالے کر کے خود آگے چڑا آیا اور بابر کے معزز عمرہ میں شامل ہو گیا سیاسی انتشار ختم ہوتا جا رہا تھا اور ہندوستان کی سرزمین پر مغل شہنشاہ کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمتے جا رہے تھے اسی دوران ایک اور واقعہ رونوما ہوا جس نے بابر کے حلقہ اقتدار میں مزید بوسعات پیدا کر دی اس وقت تاتار خان قلع گوالیار کا حاکم تھا اچانک اس کا ایک موتمس سردار خان جہاں باغی ہو کر منکٹ رائے سے جا ملا منکٹ رائے گوالیار کے قدیم راجاؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس نے باغی خان جہاں سے مل کر گوالیار پر حملہ کر دیا اور تیز رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے قلع کا محاصرہ کر لیا منکٹ رائے کے حملہ آور ہوتے ہی گوالیار کے دوسرے زیمندار بھی باغیوں کے صف میں شامل ہو گئے تاتار خان بیق وقت کئی محاذوں پر جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا مجبوراً اس نے اپنا قاسد بھیج کر مغل شہنشاہ کی اطاعت کا اقرار کر لیا اور اس کے ساتھ ہی بابر کی خدمت میں فوجی امداد کی درخواست بھی پیش کر دی تاتار خان نے اپنی درخواست میں صاف صاف تحریر کیا تھا کہ اگر وہ منکٹ رائے اور دوسرے باغیوں پر غالب آ گیا تو گوالیار کا قلع مغل امیروں کے حوالے کر دے گا بابر نے فوراً ہی رحیم داد اور شیخ گھونن کو تاتار خان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ان دونوں شاہی عمران نے منکٹ رائے کو شکست دی اور تاتار خان کو تمام باغیوں کے فتنوں سے نجات ملے پھر جب گوالیار کی فیدہ شورش و بغاوت کے اثراش سے پاک ہو گئی اور کسی دشمن کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا تو بابر کے عمران رحیم داد اور شیخ گھونن نے تاتار خان کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وہ بلا تاخیر گوالیار کا قلع ان کے حوالے کر دے کیسا وعدہ اور کہاں کا حد گوالیار کے حاکم تاتار خان نے نہایت ایاری کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا وہ تو برا وقت ٹالنے کی ایک سیاسی تدبیر تھی جس میں مجھے بخیر و خوبی کامیابی حاصل ہوئی تم لوگ آگرہ واپس چلے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ تاتار خان نے بابر سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور اس کے حضور میں مدد کی کوئی درخواست پیش نہیں کی تھی تاتار خان کی اہشکنی کا یہ انداز دیکھ کر رحیم داد اور شیخ گھونن کے دل و دماغ سلک اٹھے مگر ان دونوں نے انتہائی قوت برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنے آشاب پر قابو رکھا اور کسی قسم کی جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کیا تاہم ایک خط میں ساری تفسیرات لکھ کر ایک برک رفتار قاسد کو آگری روانہ کر دیا اور خود گوالیار کے مضافات میں ٹھہر گئے حضرت شیخ محمد غوث گوالیار کے مشہور صاحب کرامت بزرگ تھے اور ان کے مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس شہر میں موجود تھی حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری تاتار خان سے خوش نہیں تھے شیخ اسے مذہبی قوانین کا پابند دیکھنا چاہتے تھے مگر تاتار خان ایک انتہائی دنیا دار انسان تھا اور وہ شیخ کی نصیحتوں کو لائکِ التفات نہیں سمجھتا تھا حضرت غوث گوالیاری کی بہت دنوں سے بس ایک ہی خواہش تھی کہ تاتار خان اپنے آمال کی اصلاح کر لے اور زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کے حقوق کا لحاظ رکھے یا پھر کوئی دوسرا باقردار مسلمان حاکم گوالیار پر قبضہ کر کے شیخ کو اس کے خواب کی تعبیر پیش کر سکے کچھ دن پہلے جب حضرت غوث گوالیاری نے یہ خبر سنی تھی کہ تاتار خان اپنی موجودہ حالت سے دست بردار ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے تھے مگر جب ان پر تاتار خان کا حال منکشف ہوا تو شیخ نے اس بدعہدی کو سخت ناپسند کیا اور اپنے ایک مرید خاص کو یہ پیغام دے کر بھیجا تم کسی طرح اندر داخل ہو جاؤ پھر تاتار خان کا مسئلہ بہت آسانی سی حل ہو جائے گا رحیم داد خان نے حضرت شیخ کا پیغام پڑھا اور کلے میں داخل ہونے کی تدبیریں سوچنے لگا آخر بہت غرخوز کے بعد اس نے تاتار خان کے نام ایک خط لکھا جس میں والی گوالیار سے درخواست کی گئی تھی کہ منکرٹانہ کی وجہ سے شاہی فوج خطرے میں گری ہوئی ہے اس لیے اگر اجاز مل جائے تو رحیم داد خان کلے کے اندر آ کر پناہ لے دے اور باقی لشکر کلے کے باہر ہی موجود رہے اپنے خط کے آخر میں رحیم داد نے انتہائی آجزانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے تحریر کیا تھا کہ اگر تاتار خان نے اسے قلے میں پناہ دے دی تو تمام عمر حاکم گوالیار کا احسان مند رہے گا تاتار خان ایک خوشامز پسند انسان تھا اس نے رحیم داد کی آجزی کو شاہی لشکر کی بیچارگی سے تعبیر کیا اور فوراں ہی بابر کے امیر کو دنماندہ سمجھ کر اس کی درخواست قبول کر لے پھر اسی روز شام کے قریب رحیم داد اپنے چند آدمیوں کے ساتھ درہ سہما قلے کے اندر داخل ہوا تاتار خان کے حکم کے مطابق رحیم داد نے اپنے خادم کو دربانوں کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کے خاص آدمیوں کو پہچان کر قلے کے اندر لیا تاتار خان پر غرور کا نشہ تاری تھا اس لیو رحیم داد کی چال کو سمجھنے سے قاسر رہا اور بابر کے اس ہوشیار اور دانہ امیر کو محاذ ایک شکستحال پناہگیر سمجھ کر غفلت کی گہری نین سو گیا قلے کے اکثر دربان حضرت شیخ محمد غوش گوالیاری کے مرید تھے وہ سب کے سب رحیم داد کے پیادہ سپاہیوں سے مل گئے بعض دربان چند ضروری اشیاء لانے کا بہانہ کر کے رات کے اندھیرے میں قلے سے باہر چلے گئے اور پھر ایک بڑی تعداد میں مغل سپاہیوں کو اندر لے آئے قلے کے کچھ محافظ حضرت شیخ گوالیاری کے مریدوں میں شامل نہیں تھے نتیجہ تن ان لوگوں نے مضاحمت کی تو بہو سی بے نیام شمشیروں نے ان کی زبانیں بند کر دیں پھر وہ لوگ انتہائی جبر کے عالم میں خاموشی کے ساتھ یہ پرأسرار تماشا دیکھتے رہے سبو جب تاتار خان نین سے بیدار ہوا تو قلے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بساتے سیاست اس قدر ناقابل بیان اور حیرت انگیز طریقے سے الڑت دی جائے گی تاتار خان نے بڑی بے بشی کے ساتھ چاروں طرف نظر ڈالی اب وہ اپنے ہی گھر میں غیروں کا قیدی تھا پھر تاتار خان نے چپ چاب قلہ شیہ گھورن رحیم داد کے حوالے کیا اور خود آگرہ پہنچ کر بارگاہ شاہی میں حاضر ہو گیا بابر حاکی میں گوالیار کو دیکھ کر مشکر آیا تو یہاں کیسے آ گیا تاتار خان بابر نے پرجلال لہجے میں سوال کیا میں اپنی غلطی پر بہت نادم ہوں شہنشاہ تاتار خان کا لہجہ انتہائی مادرت خواہانہ تھا غلطی نہیں بدعہدی یکا یک شہنشاہ بابر کی آواز بلند ہو گئی تھی اور اس کے رہجے سے کسی قدر غصہ جلک رہا تھا دونوں میں بڑا فرق ہے تاتار خان عزت ماب میں خوب جانتا ہوں بارے ندامہ سے تاتار خان کی گردن جھکی ہوئی تھی مگر تو بدعہدی کی سزا نہیں جانتا شہنشاہ بابر کا لہجہ کچھ اور غزبناک ہو گیا تھا تاتار خان نے گھمرا کر مغل حکمران کی طرف دیکھا حاکی میں گوالیار نے بابر کے لہجے کی کارٹ اور لفظوں کی نشتریت کو محسوس کر لیا تھا اور اب اسے اپنے سر پر شمشیر قضا لہراتی نظر آ رہی تھی شہنشاہ اس پر قادر ہیں کہ مجھے مواف فرما دیں یا تاتار خان نے ہوشاری سے کام لیتے ہوئے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا جب تو میرے حلقہ اطاعت میں شامل ہوا تھا اور تو نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی تو میں نے بھی اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا کہ تجھے ایک معزز و محترم امیر کا منصب دے کر گراں بہا انعام سے سرفراز کروں گا لیکن اب یہ سوچ رہا ہوں کہ تیری وعدہ فرموشی کے بعد میں اپنا آہد بھی توڑ ڈالوں بابر کے لہجے کی تندی اور تیزی بڑھتی جا رہی تھی تاتار خان کے چہرے پر وحشت برسنے لگے تھی اور اسے اپنا خوفناک انجام قریب تر نظر آ رہا تھا مگر میں عام لوگوں کی طرح اپنا آہد نہیں توڑوں گا آج خلاف معمول بابر کے ہونٹوں سے لفظوں کی شکل میں نفرت و غزب کا لاوہ کپک رہا تھا جس طرح دنیا میں میرے افوو درگدر کی داستانیں مشہور ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اطراف عالم میں میرے قہر و غزب کے قصوں کی گونج بھی سنائی دے مغل سردار بھی اپنے فرما روا کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر سکتے کسی کیفیت سے دوچار تھے اگر میں تجھے زندان کے حوالے کر کے تیرے جسم کو مسلسل جبر و تشدد کا نشانہ بنا ڈالوں یا تیرا سر کاٹ کر گوالیار کے باشندوں کے پاس بھیج دوں تو کیا یہ نائنصافی ہوگی؟ شہنشاہ بابر کے خوفناک ٹیور دیکھ کر تاتار خان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور وہ مغل شہنشاہ سے رحم کی نئی درخواست کرنا بھی بھول گیا تھا کچھ دیر تک تربار شاہی پر موت کا سناٹا تاری رہا پھر خود بابر ہی نے اس سکوت کو توڑا مگر میں آہد شکلی نہیں کروں گا تاتار خان کہ آہد کی پاسداری ہی انسان ہونے کی دلیل ہے تو نے کھلی آنکھوں سے اس دنیا کو نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتا تو تجھ پر یہ راز فاش ہو جاتا کہ بعض جانور بھی اپنا آہد نہیں ٹوٹتے تو میری میلیس میں سر جھکائے چلا آیا بس میرے اتمران کے لیے یہی کافی ہے جا میں نے تجھے معاف کیا اور اپنے معزز عمراء کی جماعت میں شامل کر لیا اس کے ساتھ ہی بابر نے بیس لاکھ چاندی کے سکے تاتار خان کو بطور انعام بخشے یہ عالی زرفی اور رواداری کی ایک روشن مثال تھے جس کے جواب میں تاتار خان نے سر دربار گھٹنوں کے بل چھک کر بابر کے ہاتھ کو بوسا دیا اور باعواد برند کہا شہنشاہ آپ نے میرے دل کو فتح کر لیا بے شک آپ عظیم ہیں اور ہندوستان پر حکمرانی کا حق صرف آپ ہی کو حاصل ہیں